بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑوہ بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ناظرین اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑوہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہی پر کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ یہ کہ اگر مرد مضبوط ہو طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑوہ بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں ناظرین اولاد اللہ تعالی کی ایک عجیب نعمت ہے اور اگر کسی کے گھر میں جڑوہ بچے کی پیداش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑوہ بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر جڑوہ بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑوہ بچے پیدا کرتی ہے وہی پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار ہم بسری کی جائے تو پھر جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوہ بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ناظرین عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا ایک بار اللہ نے اس کو دو بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا یعنی کہ اس کے گھر پر جڑوہ بیٹیاں پیدا ہوئی یہ دے کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا بس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑوہ بچوں کی پیدائش نہیں کرتا اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑوہ بچوں کی پیدائش فرماتا ہے اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں دو بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے اللہ جس کی آخرت کو سوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا توفہ عطا کرتا ہے اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے یاد رکھنا بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا علی جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا پھر جڑوہ بچے پیدا ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جڑوہ بچے پیدا ہوں گے لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی یا پھر دونوں ہیں اے شخص یاد رکھنا جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائیں تو پھر جڑوہ بچے پیدا ہوں گے اے شخص اللہ نے پوری کائنات کے اندر اسی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے بیس ہزار مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں اور ساٹھ ہزار مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں اور یاد رکھنا اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے قیامت تک چل سکے اے شخص انہی اسی ہزار مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے جو کہ انسان ہے اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے ناظرین اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ ہی میری کوئی اولاد ہے میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں میرا کوئی نہیں ہے میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں یعنی کہ بانج بنا دیتا ہوں ناظرین اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا حضرت علی میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا ہر وقت وہ روتا رہتا ہے میں کیا کروں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتے پر ایک دفعہ سور فاتح پڑھ کر ہر روز دم کرے کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنا ہی نہیں دیتی اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا اب ناظرین آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑوہ بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے یعنی کہ جڑوہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں حال ہی میں جڑوہ بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑوہ بچے دو قسم کے ہوتے ہیں پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے وہیں پر دوسرے دن جڑوہ بچے ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کی کسی بھی فرد سے نہیں ملتی ہے جڑوہ بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باری ماسک انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس سروے میں پایا گیا کہ جن عورت کا بی ایم آئی یعنی کہ باری ماسک انڈیکس تیس یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑوہ بچے پیدا ہونے کی امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑوہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑوہ بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں وہی پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شہر جڑوہ ہے تو پھر آپ کو بھی جڑوہ بچے پیدا ہونے کے امکان ہوتا ہے وہی پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا جن عورتوں کی عمر 35 بر سے زیادہ ہو جاتی ہے جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں ان کو بھی جڑوہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں ایسی عورتوں کے ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں جس سے دو بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہے اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں